اللہ سے معافی ماملو اور میرے پیارے دوستوں کہ برانے کی کوئی ضرور نہیں ہے قرآن کریمہ کیا فرمائے قُن یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقردو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذروب جمیعہ انہو ہوا الغفور الرحیم اللہ فرمائے دے میرے معبود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبادی الذین اسرفوا میرے ان بندوں کو کہہ دو ان بندوں کو بتا دو جنہوں نے اپنی صدقینا فرمائیوں میں گزاری ہے یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم اوروں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے آپ سوچتے ہوں کہ ہم نے تو کسی پر ظلم نہیں کیا ہاں ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا اپنی ذات پر ظلم کیا ہے رمضان میں نماز چھوکر اپنی ذات پر ظلم کیا ہے رمضان کے روزے چھوٹر اپنی ذات پر ظلمت کیا ہے رمضان میں گناہ کر کے اپنی ذات پر ظلمت کیا ہے تو کیا فرما ہے اللہ فرما دے میرے بندوں اگر تم گناہ کر کر چھت گئے ہو اب گناہ کرنے کی تم میں ہمت نہیں ہے طاقت نہیں ہے گناہ تمہارے اتنے ہو گئے آسمان اور زمین کی تمام خلائے گناہوں سے مور چکی درف کر کے جن میں بندے ہیں درمضان کے بندوں کے برابر تم نے گناہ کر لیے سمدر کے قطروں کے برابر تم نے گناہ کر لیے کمرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لَا تَقَلَكُمْ مِنْ رَحْمَدِ اللَّهِ مِنْ رَحْمَدْ سے نَا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کیا فرما دے اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّرُ بَجَمِعَعَ اگر تم معافی مانگو گے اللہ کے سامنے استفاد کرو گے دل سے اللہ سے معافی مانگو گے آئی دارو سندھا کی باقی مجھے تو نہیں معلوم میری سندھا کی کی کتنے سکڑ باقی ہے مجھے تو نہیں معلوم میری سندھا کی کی کتنے ہر باقی ہے مجھے تو نہیں معلوم میری سندھا کی کی کتنے گھنٹے باقی ہے مجھے تو نہیں معلوم میری سندھا کی کی کتنے بھی باقی ہے مجھے تو نہیں معلوم میری سندھا کی کی کتنے راتیں باقی ہے مجھے تو نہیں معلوم میری سندھا کی کی کتنے ہستے باقی ہے مجھے تو نہیں معلوم میری زندگی کی کتنے بہلے باقی ہے مجھے تو نہیں معلوم میری زندگی کی کتنے سال باقی ہے زندگی کی ایک گھئی کا مجھے پتہ نہیں ہے ایک من کا پتہ نہیں ہے باقی زندگی کو ترے احکام کے مطابع کو اور ترے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابع کتاروں گا اللہ سے معافی دل سے مانگے علاقہ فرمادہ ان اللہ یا اگفر دلوما جمیعہ تو میں تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا انہو ہوا لغفور الرحیم اللہ فرما دے مجھ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں مجھ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں تاثر دے کرو کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے میرے پیارے دوستوں معافی مانگنے کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھ میں آ جائے توبہ کس کو کہتے ہیں اللہ سے معافی مانگنا کس کو کہتے ہیں کہ جو گناہ ہم سے ہوا ہے اس گناہ کو چھوڑنے کا ہم نے دل سے ایرادہ کر لیا دل میں عصبہ کر لیا اور معاقی وسیطہ کی بات کی ہے اس سندگی کو اللہ کے احکام کے مطابی اور سرکار مدینہ عدد محمد الرسول اللہ سندہ اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابی گزارنے کا احتباب کرنے کا نام توبہ ہے میرے پیارے دوستوں اگر ہم اندر سے ہمیں تعلق کو قاہد کریں گے توبہ کس لئے اللہ ہمارے دنیا کے مسئلے بھی حل کرے گا اور آخرت کے مسئلے بھی حل کرے گا اور دنیا کا معاملہ دیکھو دکان کا سید نارا دودھا بے تو بنانا بڑا مشکل مالو مولتا ہے بیلی نارا دودھا بے تو بنانا بڑا مشکل مالو مولتا ہے بچے نارا دودھا بے تو بنانا بڑا مشکل مالو مولتا ہے ہمارے دوست میں نارا دودھا بے تو بنانا بڑا مشکل مالو مولتا ہے ہمارے ٹیچر ناراد ہداوے ہمارے حسنات ناراد ہداوے تو بڑا بڑا مشیبات کو ملتا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تو بڑا کریم ہو میں تو بڑا رحیم ہو اگر میں تُس سے روج جاؤں اگر میں تُس سے ناراد ہو جاؤں اگر میں تُس سے روج جاؤں تو تو اپنے آنکھوں سے آنکھوں کا ایک قطرہ پہا لے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے روڑا ہے تو اُس کے آنکھوں سے آرشو کا قطرہ گال پر آنے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں میری زد کی قسم میں اُس کے تمام بنا کوئی معاف کر دیتا ہو تو میرے بیادے دوست اللہ معاف کرنے کے لئے تیار ہیں ہم تُبا کرنے والے بن جائے ہم اللہ سے معافی مانگنے والے بن جائے اللہ سے معافی مانگے کے تو ہمیں ملے کا کیا اَسْتَوْفِرُلَّا اَسْتَوْفِرُلَّا اَسْتَوْلَا اللہ کی ولی میری تو ساری زدہ کی گناہوں میں گدر گئی ہے میں بڑا گونے کار ہوں بڑا مجرم ہوں بڑا پاپی ہوں کوئی ایسا عمل بتائے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے اللہ مجھے گناہوں سے معاف و اصلاف کر دے حضرت حسن بسیر محمد اللہ نے فرمایا اَسْتَوْفَار بڑو کیا فرمایا اَسْتَوْفَار بڑو اَسْتَوْفَار بڑو اَللہ سے معافی مانگو ایک اور بندہ آیا ایک اور شنش آیا اور حضرت سے کہہ لگا حضرت پانی کی بڑی پریشانی ہے پانی کی وجہ سے بڑی پریشان ہے کئی دلوں سے پانی کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہیں ایک آہر سالی ہے بار باری شوٹی نہیں ہے پانے ملتا نہیں ہے حضرت نے یہی جواب دیا اَسْتَوْفَار بڑو ایک اور بندہ آیا حضرت میں بڑا مقروض ہوں کردہ مصور بہت ہے کوئی ایسی شکل بتاؤں کہ میں ماندار بن جاؤں حضرت مجھے مال دے دے تاکہ مال کی وجہ سے میں کردہ بھی ادا کر دوں اور شدہ کی سکون والے گزار سکو حضرت نے فرمائے استغفار بڑو استغفار کا مطلب حضرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانتے جاؤں پھر ایک بندے نے آگر کہا حضرت میرے گر میں اولاد نہیں ہوتی ہے لڑکا نہیں ہوتا ہے کوئی اصنا عمل بتا دیجئے کہ حضرت نے فرمائے استغفار بڑو پھر ایک بندہ آیا حضرت میرا باگ ہے میرے باگ میں اچھے سے اچھا فر آئے اچھے سے اچھا فر آئے تازہ کرو تازہ فر آئے اور اس میں برکت ہو جائے حضرت نے فرمائے استغفار بڑو ایک بندہ آیا کہ حضرت میرے باگ میں نہر بھی جانی ہونے لگے ایسا کوئی عمل بتا دیجئے حضرت نے فرمائے استغفار بڑو حضرت نے خیسن میں بسٹا مجھو داری کے قریب جو بندہ پیٹھا تھا فرمائے حضرت آپ نے کیا لگا رکھا ہے ہر عمل پر استغفار ہر عمل پر استغفار فرمائے میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کیے قرآن کریم کے اندیس ویمانے میں موجود ہے فقلت اسنو فیرو ربکم اللہ قرآن کریم میں فرمائے دے ہیں فقلت اسنو فیرو ربکم انہو کانا وفارا یو سید سماع علیکم مدرارا ویمتیز کمی امالی اللہ فرمائے اگر تم توبہ کرو گے استفاہ کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کوئی معاف کروں گا ویمتیز سماع علیکم مدرارا اور تم پر مانی کی پرساؤں گا تو میں مانی میں بھی برکت دے روں گا اور آگے اللہ قرآن کریم میں کیا فرمائے ویمتیلکم بیعبال مال کے ذریعے میں تمہاری مدد کروں گا قرآن کریم میں موجود ہے اگر تم توبہ کرو گے تو مال کے ذریعے میں تمہاری مدد کروں گا وپنین اور اولاد کے ذریعے میں تمہاری مدد کروں گا یعنی اللہ نے وعدہ کر لیا کہ اگر تم اس طرف فار پڑھو گے تو اولاد تو تمہیں ملنے ہی ملنے ہی ہے لیکن نافرمان اولاد نہیں بند کے وہ اولاد پر لے کی در تمہاری مدد کرنے والی ہے جو تمہارا ساتھ دینے والی ہے تمہاری آخوں کی بھٹک بنے والی ہے وَيُبْتِلُكُمْ بِعَوَالِ وَبَدِين وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّار اور تمہارے باغوں میں فلی بلیں گے وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَتْحَارُ اور اللہ تمہارے باغات میں دہر بھی لگا دے گا تو میرے پیارے دوستو آج سے ہم سب دیکھ کرو اللہ سب نے گناہوں کی معافی مانتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ کریم ہے اللہ رحیم ہے بس اللہ کے سامنے کوئی معافی مانتے والا ہونا چاہیے ایک بات میرے پیارے بھائیو اس کو سنو حضرت پوسر علیہ السلام بڑے دبردست نبی گدرے ہیں شان والے نبی گدرے ہیں حضرت پوسر علیہ السلام حضرت پوسر علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت پوسر علیہ السلام کے زمانے میں ایک قارون تھا قارون جس کو اللہ میں بڑا مال دیا تھا حضرت پوسر بهukoہ حضرت پوسر علیہ السلام پر بدکاری کے تحمد لگائی بدکاری کے الزام لگایا حضرت پوسر علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہے بھائی حضرت پوسر اللہ نے حضرت پوسر پہنچاbar پہلایا ہے حضرت پوسر آلیہ السلام اللہ کے ساتھے bingers گئے اور رولے لگے minha ہ حضرت پوسر میں تو تیرا نبی ہوں میں تو اگر کوئی انسان کسی کو کتنا بھی ضلیل کرنے کی کوشش کرے لیکن اللہ نے اس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دیا ہے وہ ضلیل نہیں کر سکتا ہے اور جس انسان کے بارے میں اللہ نے ظلیل کا فیصلہ کر دیا اگر ساری دنیا بلکر اسے عزت دینا چاہے عزت دے نہیں سکتی ہے اس لئے عزت اور زلط جمالی کون ہے بھائی گلتے جاؤں نہیں عزت اور زلط جمالی کون ہے حضرت موسیٰ اللہ کے سامنے روئے علاہ اللہ علیہ میں تو تیرا میں نمبر ہوں میں تو تیرا نبی ہوں میں تو تیرا رسول ہوں اور یہ قارون نے لوگوں کے سامنے مجھے بدنام کر دیا ہے قارون نے مجھ پر اقزام لگایا ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے نبی موسیٰ صدی سے سر کو اٹھا لو اور زمین کو میں نے تمہارے تابع بنا دیا ہے تم زمین کو جو حکمہ کرو گے زمین تمہارا حکمہ ماننے کو تیار ہو جائے گی حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور زمین کو حکم دیا اے زمین قارون کو دھسا کیا حکم دیا زمین قارون کو دھسا تو زمین نے قارون کو نگلنا شروع کیا تو قارون چھلانے لگا موسیٰ ماف کر دے موسیٰ بچا لے موسیٰ ماف کر دے لیکن حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے نہ ماف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ کے بس میں تھا اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی بچا سکتا ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے زمین سے کہا زمین قارون کو ہر دسا زمین نے قارون کو ہر دسایا تو قارون چھلانے لگا موسیٰ ماف کر دے موسیٰ بچا لے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ کے بس تجھا تیسری مردبہ زمین سے کہا زمین قارون کو اور دستا زمین نے قارون کو اور دستایا وہ قارون چلانے لگا موسیٰ معاف کر دے موسیٰ بچا لے یہاں تک کہ بورا زمین میں قارون اتر گیا زمین پورا قارون کو نگل گئی اس سندرلہ نے فرمایا بیرے نبی موسیٰ یہ قارون تمہیں کئی مردبہ کہتا تھا کہ مجھے معاف کر دے مجھے بچانے نہ تمہیں اس کو معاف کیا کہ نہ بچانا تیرے بس میں تھا اللہ فرما دے میرے نبی موسیٰ اگر یہ قارون مجھے ایک مردبہ کہہ دیتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے میری زد کی قسم اس کو معاف پیتر دیتا اور اس کے لیے جھتکت کے فیصلے بھی کر لیتا میرے پیارے گوستو ہو اللہ جو قارون کیسے مجرد کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے ہم تو سرکار مدیعہ حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان والے امتی ہیں بڑا اوچھا مقام ہے ہمارا اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا اوچھا مقام جس کی وجہ سے ہمارا بھی مقام بہت اوچھا ہے بس ہم اللہ کے سامنے رونے والے بن جائے اللہ کے سامنے دھونے والے بن جائے حدیث پاک پہ موجود ہیں حضرت ابو حبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی آیتِ قریبہ نادی ہوئی آفا من حاد الحدیث تہا جبون و تدخبون و لا تبکون آیتِ قریبہ کا جردب آئی ہے کیا تم ایسے خوف کی باتیں سن کر بھی ایسے ڈر کی باتیں سن کر بھی ایسے عذاب کی باتیں سن کر بھی اس قلابِ الٰہی سے تاجب کرتے ہو و تدخبون تم ہستے رہتے ہو و لا تبکون اور تمہیں رونا نہیں آتا حدیثِ بات میں موجود ہے کہ جب صحابہ اکرام اصحابِ صرفان نے جو صحابہ اکرام اصحابِ صرفان میں تھے وہ صحابہ اکرام نے جب کہ آیتِ قریبہ سنی تو اس قدر روئے کہ ان کے آنکھوں سے آنسوں کے قدرے نکل کر گاگ پرانے لگے سرکارِ مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے صحابہ اکرام کو روڑے ہوئے دیکھ لیا تو فرمایا یہ صحابہ اکرام ہی روڑے روڑے صحابہ اکرام کو دیکھ لیا تو خود بھی روڑ نے لگے اور روڑے روڑے ہمارے قبی نے فرما ia ہمارے قریب کی بات گلت ہو سکتی ہے آپ کی بات سچی ہے یا فرمایا وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا ہو جو اللہ کے در کی وجہ سے رویا ہو اور وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جو گناہ کر کے بھی اپڑڑنے والا ہو اللہ ہم سب کو رونے والا بنا دے اور اللہ سے معافی مانگنے والا بنا دے میرے پیادے دوستو